دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ہماری دنیا کے اتحاس کے کچھ ایسے مسہور لوگوں سے ملوائیں گے جن میں سے کچھ نے تو حد سے زیادہ مال و دولت حاصل کر لینے کے بعد کچھ اپنے آپ کو زیادہ اکل مند سمجھنے کی وجہ سے تو کچھ ایسے کہ جنہوں نے طاقت حاصل کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ گرور و گھمند کیا کہ پھر انہوں نے نہ صرف خدا کا ہی انکار کیا بلکہ اپنی گوڑ کو ہی للکارنا اور اس کا مجاگ بنانا بھی شروع کر دیا لیکن ہاں اچائیوں پر بیٹھے ہوئے یہ سارے لوگ بھی کتنی تیجی کے ساتھ دوبارہ نیچے آ کر گرے اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نیسان بن گئی یہ بھی سب نے دیکھا تو دوستو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے ٹین کریڈو نیوز کا جو دراصل براجل دیش کا ایک الیکٹیٹ پرادھان منتری یعنی کی پرائم منسٹر ہوا کرتا تھا یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو گوڑ یعنی کی خدا کی وجود پر ہی یقین نہیں رکھا کرتا تھا بلکہ ایک بار ایک بڑے سے مجمے میں اس نے اپنے سگریٹ کا دھوم اڑاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا گوڑ that's for you یعنی کی خدا یہ تمہارے لیے ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس انسان کی موت لنگس کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی الیکشن سے پہلے ٹین کریڈو کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ آنے والے الیکشن میں وہ بھاری بہومت سے تو جیتے گا ہی اور دیش کا صدر بھی بنے گا اور اس کام کو کرنے سے اس کو خدا بھی نہیں روک سکتا ہے یقینی طور پر ٹین کریڈو ایک الیکشن جیتا بڑی بہومت کے ساتھ جیتا لیکن اپنی جمعہ داری سمالنے سے صرف ایک دن پہلے ہی یعنی رات کے وقت وہ خطرناک تریسکے سے بیمار پڑا اور پھر 38 دن تک بیٹ پر ہی پڑا رہا 38 دن کے بعد وہ اس دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر بھی چلا گیا یعنی ٹین کریڈو الیکشن جیتنے کے بعد بھی ایک دن کے لیے بھی گدی پر نہیں بیٹھ سکا تھا دوستو اس لسٹ میں اب اگلا نام ہے نمرود کا نمرود ہماری دنیا کے اتحاس کا ایک بڑا ہی زالیم طاقتور اور گھمنڈی بادسہ گجر چکا ہے یہ بادسہ نہ صرف خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنی تمام پرجہ کو اپنی عبادت کرنے پر بھی مجبور کیا کرتا تھا پیغمبر حجرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کی مگر اس نے للکارتے ہوئے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ وہ میرے مقابلے کے لیے اپنی فوجے بھیجے نہ کی اپنے پیغمبروں کو بھیجے اس انسان نے حدے پار کرتے ہوئے پیغمبر حجرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈال دیا تھا حالانکہ جیسا کی پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ آگ میں جلی نہیں تھے نمرود کے انہی کارناموں اور انہی حرکتوں کی وجہ سے خدا کا اس کے اوپر عجاب آیا اور خدا کی طرف سے مچھروں کا ایک چھوٹا سا جھونڈ نمرود اور اس کے فوج پر مسلط کر دیا گیا مچھروں کے اس جھونڈ نے اس کے فوجیوں کا خون تو چوسا ہی بلکہ ہڈیوں سے گدے تک کچھ لے گئے اس کے علاوہ انہی میں سے ہی ایک لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے نمرود کے دیماغ میں بھی پہنچ گیا تھا دوستو دیماغ میں گھسے ہی چھوٹے سے لنگڑے مچھر نے اگلے کئی مہینوں نہیں بلکہ اگلی کئی سالوں تک نمرود کو بے چین کر کے رکھا تھا اندر کا لنگڑا مچھر جیسے ہی اپنی حرکت شروع کرتا فوراں یہ بادصاب اپنی دیواروں پر سر مارنا شروع کر دیتا تھا تکلیف اتنی خطرناک ہوتی کہ آس پاس میں کھڑے ہوئے لوگوں سے کہتا کہ وہ اس کو سر پر یعنی کے دماغ پر جھوٹے برسائے اور جھوٹے برسانے پر ہی اس کو آرام ملک کرتا تھا ایک چھوٹے سے مچھڑ کی وجہ سے ایک بادصا کے جو نہ صرف اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنے لوگوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا کرتا تھا اب انہی میں سے لوگوں سے وہ اپنے سرو پر جوتے کھا رہا تھا پھلحال آگے جا کر اسی مچھڑ کی وجہ سے ہی نمرود کی ایک دن موت بھی ہو گئی تھی دوستو اس لسٹ میں اگلا نام پھرون کا بھی ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ جانتے چلے کہ پھرون کسی ایک خاص انسان کا نام نہیں تھا بلکہ مصر کے اتحاس میں جو لوگ مصر کے گدی پر بیٹھا کرتے تھے یعنی حکومت کیا کرتے تھے ان کو پھرون کہا جاتا تھا لیکن حجرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا پھرون کہ جس کا اصلی نام ریمسنس سیکینڈ یعنی کہ ریمسنس سانی تھا اس کی گنتی دنیا کی اتحاس کی سب سے جالیم حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے یہ پھرون نہ صرف اپنے آپ کے خدا ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا بلکہ اپنی پبلک یعنی کہ اپنی پرجہ کو بھی مجبور کیا کرتا تھا کہ وہ اس کی عبادت کر سکے زیادہ تر لوگوں کو اس نے گلام بنا رکھا تھا جن پر یہ حد سے زیادہ جلم و ستام بھی کیا کرتا تھا خدا کی طرف سے حجرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اور اس کی قوم کو ہدایت کے لیے بھیجا گیا یعنی کہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے بھیجا گیا مگر یہ ہمیسہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا ہی رہا آخر میں تو اس نے ایک بڑے لسکر کے جریے سے حجرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم یعنی کہ برنی اسرائیل کو قتل کرنے کے لیے ان کا پیچھا بھی کیا تھا مگر دریائے نیل کے پاس پہنچ کر حجرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے تو خدا کے حکم سے دریائے کے بیچ میں ہی ایک راستہ بن گیا لیکن جیسے ہی جالیم پیرون اور اس کی فوج نے بھی پانے کے بیچ میں بنے ہوئے اس راستے سے گجرنے کی کوشش کے تو پانی آپس میں مل گیا اور یہ سارے کے سارے لوگ ہمیسہ ہمیسہ کے لیے اسی میں بھی ڈوب گئے دوستو پیرون کو تو آج ہماری دنیا سے گجرے ہوئے ہجاروں سال کا وقت ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس کی لاس آج بھی موجود ہے کہ جو پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نیسان ہے اس کے علاوہ دوستو جیسٹن بیبر کو بھی بھلا کون نہیں جانتا ہے بچپن سے ہی موجک انڈسٹری میں ایکٹیو رہنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اس سنگر کی ایک بڑے لیبل پر پین پھولینگ وینگ بھی موجود ہے لیکن دوستو دنیا کی اس مسہور سنگر نے ایک دن اچانک سے نہ جانے کیوں ایک موجک فیسٹیول میں نہ صرف ہجاب پہن کر انٹریلی بلکہ اس کو پہن کر گانے گائے اور ڈانس وغیرہ بھی کیا یعنی اسلام اور ہجاب کا مجاک بنا کر کونٹوورسی پیدا کرنے کی کوسس کی یا ریٹینسن لینے کی کوسس بھی کی لیکن دوستو اس موجک کے بائنڈ کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب جیسٹن بیبر ایک دن صبح میں اچانک سے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا آدھا چہرہ پرالائیڈ ہو چکا ہے یہ نہ تو اپنے ایک آنک جھپسکا سکتا ہے اور نہ ہی صحیح طریقے سے بول سکتا ہے اس سنگر کے چہرے پر جس وائرس نے اٹیک کیا تھا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو بیماری ہوئی تھی وہ کافی ریئر ہوتی ہے اور جوانی میتے ہونا لگ بگ ناممکن مانی جاتی ہے پھلال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اگر انفورمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے فرنس کے ساتھ بھی جرور سیر کریں اور اسی طرح کے نولیجی وال اور ہسٹوریکل ویڈیو ہمیں صد دیکھنے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئکن کو بھی جرور پرنس کریں